ایک ملک میں ہاتھی کو کسی نے کبھی نہ دیکھا تھا وہاں ہاتھی ہندوستان سے درامت کیا گیا اور اس کو کسی تاریخ گھر میں رکھ دیا گیا جہاں آنکھوں سے وہ ہاتھی نظر نہ آتا تھا تاریخ گھر اور ہاتھی بھی سیاہ فام اور دیکھنے والوں کا حجوم تھا ہر شخص کو جب آنکھوں سے کچھ نہ دکھائی دیتا تو وہ ہاتھ سے ٹٹول کر قیاس کرتا جس شخص کے ہاتھ میں جو حصہ ہوتا وہ اپنی اکل کے مطابق اسی پر قیاس کرتا چنانچہ جس شخص کے ہاتھ میں اس کا کان تھا اس نے کہا کہ یہ تو ایک بڑا سا پنکھا معلوم ہوتا ہے اور جس شخص کے ہاتھ میں اس کی پشت تھی اس نے کہا کہ یہ تو تخت کی طرح کوئی چیز ہے اور جس شخص کا ہاتھ اس کے پاؤں پر تھا اس نے کہا کہ نہیں آپ لوگ غلط کہتے ہیں یہ تو ستون کی طرح ہیں جس شخص کے ہاتھ میں اس کی سونڈ تھی اس نے کہا یہ میری تحقیق میں پرنالے کی طرح ہیں خلاصہ یہ ہوا کہ تمام اہل اکل بہت زیادہ اختلاف میں مبتلا ہو گئے رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان ہاتھوں میں کوئی شمہ ہوتی تو اس روشنی میں یہ سب اختلاف سے محفوظ رہتے ہیں ناظرین اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں اتفاق پیدا کرنے اور ان کے آپس میں اختلافات ختم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ دل کا نور حاصل کریں اور اس لئے نور کے ذریعے سے جب ان دلوں سے جہالت کا اندھیرہ اور برے اخلاق کے کانٹے ختم ہوں گے تو حق کا راستہ سب پر واضح ہو جائے گا اور اختلافات مٹ جائیں گے اور دل کا نور حاصل کرنے کا طریقہ اتباع سنت ہے اور ان نیک لوگوں اور اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے جو سو فیصد سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں تو خود سنت نبوی پر چلنا آسان ہو جاتا ہے حضرت شاہ صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں کہ آج تمام کائنات میں حق تعالیٰ کی ذات پاک رسالت اور مقصد حیات انسانی اور قیامت کے بارے میں اختلاف ہے اس تاریخ دنیا میں جو لوگ وحی الہی کی روشنی سے مستغنی ہو کر دنیا اور آخرت کے سنگین اور رنگین رابطوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور خالق اور مخلوق کے تعلقات کے حقوق اور حدود کی تعین صرف اپنی عقل سے کرنا چاہتے ہیں یا نبی کے علاوہ کسی شخص کی عقل سے فائدہ حاصل کرتے ہیں تو ان سب کی مثال اسی طرح ہیں جیسا کہ قصہ مذکورہ میں ہے کہ کسی کو بھی حقیقت تک رسائی نہ ہو سکی کیونکہ یہ بات تیش شدہ ہے کہ ایک نابینا خواہ خود راستہ تیہ کرے یا کسی دوسرے نابینا کی لاتھی پکر کر چلے تو دونوں صورتوں میں ہی حلاکت ہیں یہ رہ رو رہبر نابینا ہونے کی وجہ سے اگرچہ کتنی ہی اکثریت میں ہو مگر مجموعی طور پر نابینا ہی کہلائیں گے اور کسی کو منزل تک نہیں پہنچا سکتے لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ اشیاء کی صحیح تحقیق کے لیے محض اقل کافی نہیں بلکہ روشنی بھی ضروری ہے کیونکہ قصہ مذکورہ میں سب اقلہ ہی تھے صرف روشنی نہ تھی اس وجہ سے وہ سب ہاتھی کو نہ پہچان سکے صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم